پیارے بچوں اسلام علیکم کلاس ففت سبجیکٹ اردو سبق بابا گلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہم پیارے بچوں ہم نے بابا گلام شاہ بادشاہ اس سبق کو ہم نے مکمل کیا پچھلے روز آج ہم اس کے یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے پڑھئے اور سمجھئے یہ مشکل الفاظ ہیں یہ آپ کو پڑھنے بھی ہیں یہ پڑھنے میں تھوڑے مشکل ہیں اور آپ کو سمجھنے بھی ہیں ایک بار انکفعہ ایادہ کرنا ہے ولادت ہوتی ہے پیدائش پیدا ہونا ولادت پیدائش امام امام ہوتا ہے مسلمانوں کا پیشواہ جو ہمیں نماز وغیرہ پڑھاتا ہے جو مسجدوں میں ہوتا ہے تو اسی کو امام کہتے ہیں حیات ہی یلویات حیات ہوتی ہے زندگی پیر و مرشد جس کے دست حق پرست پر بیعت حاصل کی ہو جس کے دست حق پرست پر بیعت حاصل کی ہو حادی رہنما استاد پیر و مرشد ہوتا ہے استاد جیسے رہنما جو کسی کو کوئی کام دکھائے اسی کو پیر و مرشد کہتے ہیں تعمیل تعمیل ہوتا ہے عمل کرنا تعمیل عمل کرنا مسافت مسافت ہوتا ہے فاصلہ یہاں سے کپارہ تک کتنا فاصلہ ہے کتنا دور ہے اسی کو مسافت کہتے ہیں ظاہرین زیالزا حمزہ رے یہ نون ظاہرین زیارت کرنے والے دیکھنے والے زیارت کرنا ہو گیا دیکھنا تواف کرنا زیارت کرنے والے ان کو زائرین بولتے ہیں دل کش دل دالام دل کیشن کش دل کش دل کو کھینچنے والا دل کو کھینچنے والا دل کو جو زیادہ تر آدمی کا پھر دل ہٹے نہ اس کو دیکھنے سے اسی کو بولتے ہیں دل کو کھینچنے والا ارازی الف ریل و را زوادی زی ارازی زمین ارض کی جمع ہوتی ہے ارازی جدید تقاضے جدید جیم دال یہ دال جدید تے کفلو کا زوادی زی تقاضے نئے تقاضے نئی ضرورتیں تقاضہ ہوتا ہے ضرورت نیا بولتے ہیں جدید کو بولتے ہیں نیا ہے بلا امتیاز بلا بلا ہو گیا بغیر امتیاز ہو گیا فرق کے کسی فرق کے بغیر بغیر کسی تمیز کے بغیر کسی فرق کے موتدد موتدد ہوتا ہے کئی ایک یا زیادہ موتدد ہوتا ہے کئی ایک یا زیادہ اس کے بعد میں پھر سوچئے اور بتائیے یہ آپ کو سبق پڑنا ہے پیارے بچوں یا آپ کو میں ہومٹا سک گھر کے لئے یہ کام دے رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب چاہے آپ لکھ کر چاہے آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو گروپ میں بھیجو گے تو یہاں پہ یہ ہیں پہلا سوال ہے یہ آپ نے پڑا ہے میں نے آپ کو اچھی طرح سے بتایا بابا گلام شہ بادشاہ کا اصلی نام کیا ہے بابا گلام شہ بادشاہ کا اصلی نام کیا ہے جو بابا گلام شہ بادشاہ ہے اس کا اصلی نام کیا ہے بابا یا آپ کو نام اس کا بولنا ہے بابا گلام شہ بادشاہ کب پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے یہ آپ کو سن بتانی ہے کس سال پیدا ہوئے یہاں پہ آپ کے سبق میں لکھا ہوا ہے آپ کو صرف وہی بتانا ہے کہ اکیس سیل پیدا ہوئی ہے بابا گلام شاہ بادشاہ کس سند میں شادرہ شریف پہنچے ہیں یہ بھی آپ کو پڑھایا ہے اور میں نے اس وقت بولا بھی تھا کہ یہ سوال آپ کو آئے گا بابا گلام شاہ بادشاہ کس سند میں آپ کو صرف سند بولنی ہے کس سند میں شادرہ شریف پہنچے ہیں اس کے بعد میں چوتھا سوال ہے جمعو سے شادرہ شریف تک کتنا فاصلہ ہے یہ بھی میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا یا یہ سبق ہے اس سبق کو جو میں نے پڑھایا ہے آپ اسی کو دیکھو گی ویڈیو کو اگر آپ دو تین بار دیکھو گے تو آپ کو پورے یہ سوالوں کے جواب میں نے بتائے ہوئے ہیں یا آپ کتاب کا سبق پڑھو گے تو اس میں بھی یہ جواب ہیں آپ کوشش کرنا اگر نہیں آئے تو کل انشاءاللہ میں خود بتاؤں گا جمعو سے شادرہ شریف تک کتنا فاصلہ ہے بابا گلام شاہ بادشاہ کے نام پر یونیسٹی کا قیام کس جگہ ہوا جو بابا بادشاہ کے نام پر یونیسٹی بنائی گئی ہے جو یونیسٹی قائم کی گئی ہے وہ کس جگہ میں ہے بابا گلام شاہ بادشاہ دن رات کس کام میں مشہول رہتے تھے جو بابا گلام شاہ بادشاہ ہے یہ دن رات کس کام میں مشہول رہتے تھے یہ کیا کام کرتے رہتے تھے تو مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب مجھے تحریر کر کے بیجو گے اگر نہیں آپ دے پائے تو انشاءاللہ کل میں ان کے جواب آپ کو لکھواؤں گا لیکن آپ کو کوشش کرنا یہ آپ کا ہوم ورک ہے